بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم تعلیم المنتی کا سبق نمبر انتالیس پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقابل اور محصورات اربع کی نقیزیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تناقض کی تعریف اور تناقض کی شرائط پڑی تھی تو چونکہ تناقض یہ تقابل کا ایک قسم ہے اس لئے آج کے سبق کے اندر ہم تقابل اور اس کی ساری اقسام کو دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم تقابل کی تعریف کرتے ہیں تقابل کہتے ہیں کوئی سی دو چیزوں کا ایک جگہ میں ایک زمانے میں اور ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا اس کو کہتے ہیں تقابل کوئی بھی دو چیزیں آپ لے لیں جس طرح کے زمین اور آسمان وجود اور آدم حرکت اور سکون سواد اور بیاز تو ان تمام چیزوں میں تقابل ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دو چیزیں ایک زمانے میں ایک جہت میں اور ایک جگہ کے اندر یہ جمع نہیں ہو سکتی تو ایسی چیزوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو تقابل کہتے ہیں یعنی جمع ان کا نہ ہو سکنا یہ تقابل کہلاتا ہے تقابل کی تعریف کے بعد تقابل کی اقسام سمجھیں کہ تقابل کے چار قسم ہیں نمبر تقابل تزاد نمبر دو تقابل تناقض نمبر تین تقابل تضایف اور نمبر چار تقابل عدم و ملکہ یہ تقابل کے چار قسم ہیں وجہ حصر وجہ حصر یہ ہے کہ جن دو چیزوں میں تقابل ہوگا ان میں اقلی تین احتمال ہیں یا تو وہ دونوں دونوں چیزیں عدمی ہوں گی یا وہ دونوں چیزیں وجودی ہوں گی یا ان میں سے ایک وجودی اور دوسری عدمی ہوگی پہلا احتمال کہ دونوں عدمی ہوں تو یہ احتمال محض اقلی ہے واقع کے اندر یہ احتمال ثابت نہیں ہے باطر ہے یہ احتمال کیونکہ دو عدمی چیزوں میں تقابل نہیں ہو سکتا اب پیچھے دو احتمال رہ گئے نمبر ایک دونوں وجودی ہوں اور دوسرا احتمال یہ کہ ایک وجودی اور دوسرا عدمی اگر دونوں وجودی ہوں تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ ان میں سے ایک کا تاقل یعنی سمجھنا دوسرے کے تاقل کے اوپر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے اگر ایک کا تاقل دوسرے کے تاقل کے اوپر موقوف ہو اس کو کہتے ہیں تقابل تضایف جس طرح کہ اب اور ابن اب اور ابن تاقل دوسرے کے تاقل کے اوپر موقوف ہے کیونکہ اب کہتے ہیں ملہ ابن کو اور ابن کہتے ہیں ملہ الاب کو تو اب کے تاقل کے اندر ابن ہے اور ابن کے تاقل یعنی تصور کے اندر تعریف کے اندر اب کا لفظ ماخوز ہے اس لئے اب کا تاقل اور تصور وہ ابن کے تاقل اور تصور کے اوپر موقوف ہے اور ابن کا تصور اور تاقل وہ اب کے تاقل اور تصور کے اوپر موقوف ہے اب اور ابن کے درمیان کہیں گے کہ یہ تقابل تضایف کا ہے کیونکہ ہر ایک کا سمجھنے دوسرے کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہے اور اگر ان دو چیزوں میں سے ایک کا تاقل دوسرے کے تاقل کے اوپر تصور کے اوپر موقوف نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تقابل تزاد جیسا کہ سواد اور بیاز کے اندر تقابل سواد اور بیاز یہ ایک زمانے میں ایک جگہ ایک جہسے کے جمع جہسے کے جمع نہیں ہو سکتے اور ان میں سے ایک دونوں اور یہ دونوں چیزیں وجودی ہیں سواد بھی کبھی وجود ہے اور بیاز کا بھی وجود ہے تو سواد کا سمجھنا بیاز کے اوپر اور بیاز کا سمجھنا سواد کے اوپر موقوف نہیں ہے اسی طرح زمین اور آسمان یہ واضح مثال ہے زمین اور آسمان یہ دو وجودی چیزیں ہیں ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کے اوپر موقوف بھی نہیں ہے اس لئے کہیں گے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو تقابل پایا جاتا ہے یہ تقابل تضاد کا ہے دوسرا احتمال یہ تھا کہ اگر ایک شاید وجودی ہو اور ان میں سے ایک وجودی ہے اور دوسرا عدمی ہے تو اگر ایک وجودی ہو اور دوسرا عدمی ہو تو پھر عدمی کو دیکھو کہ عدمی کا محل وجودی کا محل بن سکتا ہے یا عدمی کا محل وجودی کا محل نہیں بن سکتا اگر عدمی کا محل وجودی کا محل بن سکے اس کو کہتے ہیں تقابل عدم و ملکہ اور اگر عدمی کا محل وجودی کا محل نہ بن سکے تو اس کو کہتے ہیں تقابل تناقص تقابل آدم و ملکہ کی مثال سمجھیں جیسا کہ حرکت اور سکون تو حرکت اور سکون ان میں سے حرکت وجودی شئے ہے اور سکون یہ عدمی شئے ہے اور عدمی کا جو محل ہو یعنی سکون کا جو محل ہو وہ وجودی یعنی حرکت کا محل بن سکتا ہے مثلا ایک انسان ہے جو اس وقت ساکن ہے تو یہ سکون انسان کے ساتھ زید کے ساتھ یہ قائم ہے اور زید سکون کا یہ محل ہے تو یہ جو زید ہے سکون کا محل یہ وجودی یعنی حرکت کا محل بھی بن سکتا ہے یعنی جب وہ حرکت کرے گا تو اب حرکت اس کے ساتھ قائم ہو جائے گی تو چونکہ جو سکون کا محل ہو وہ حرکت کا محل بن سکتا ہے اس لئے کہیں گے کہ حرکت اور سکون کے اندر تقابل عدم و ملکہ والا ہے اور اگر عدمی کا محل وجودی کا محل نہ بن سکے اس کو کہتے ہیں تقابل تناقص اس کی مثال ہے مثلا انسان اور لا انسان ان میں سے انسان وجودی شئے ہے اور لا انسان یہ عدمی ہے لا انسان کا جو محل ہے وہ انسان وجودی شئے کا محل نہیں بن سکتا مثلا پتھر ہے وہ لا انسان کا محل ہے تو وہ انسان کا محل نہیں بن سکتا تو یہ تقابل تناقص ہے تو چونکہ آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ دیکھا کہ تناقض یہ تقابل کا ایک قسم ہے اس لئے تقابل کی بحث کی ہے تاکہ تقابل کے تمام اقسام ہمیں سمجھا جائیں اب آئیے ہم دوسری شائع کی طرف معصورات اربع کی نقیزوں کو جانتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان تناقض پایا جائے دو قضیوں میں سے ہر ایک قضیہ دوسرے قضیہ کی نقیز کہلاتا ہے جیسے مثلا زیدن عالمون اور زیدن لا عالمون تو زیدن لیسا بھی عالمین زیدن عالمین اور زیدن لیسا بھی عالمین ان دو قضیوں میں تناقض پایا جاتا ہے لہذا ہر ایک قضیہ دوسری قضیہ کی نقیز ہوگا زیدن عالمین یہ نقیز ہے زیدن لیسا بھی عالمین کی اور زیدن لیسا بھی عالمین یہ نقیز ہے زیدن عالمین کی اب آئیے معصورات عربہ کی ہم نقیز جانتے ہیں کہ معصورات عربہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ ان کی نقیز کے آتی ہے تو سب سے پہلے موجبہ کلیہ کی نقیز جانتے ہیں موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ آتی ہے موجبہ کلیہ جیسے کل انسان حیوان اس کا معنی ہے حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر ہر فرد کے لیے اس کی نقیز سالبہ جزیہ آئے گی یعنی بادل انسانی لیسا بھی حیوان کہ حیوان کی سلب ہے انسان کے بعض افراز سے تو یہ موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ آتی ہے نمبر دو موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ کی نقیز سالبہ کلیہ آتی ہے جیسے بادل حیوانی انسانن یہ موجبہ جزیہ ہے اس کی نقیز آئے گی موجبہ جزیہ کا معنی ہے انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے اور سالبہ کلیہ اس کا معنی کریں گے کہ انسان کی سلب ہے حیوان کے ہر ہر فرد سے نمبر تین سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ کی نقیز موجبہ جزیہ آتی ہے جیسے لا شئیہ من الحیوانی بینسانن یہ سالبہ کلیہ ہے کہ اس سلب ہے حیوان کے ہر ہر فرد سے اس کی نقیز موجبہ جزیہ آئے گی یعنی بادل حیوانی انسانن کہ انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے نمبر چار سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ کی نقیز ہے موجبہ کلیہ آتی ہے سالبہ جزیہ جیسے بادل انسان لیسا بھی حیوان کہ حیوان کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے اس کی نقیز آئے گی کل انسانن حیوان حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر ہر فرد کے لیے تو یہ معصورہ تیربہ کی نقیزیں آگئیں موجبہ کلیہ کی سالبہ جزیہ موجبہ جزیہ کی سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ کی موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کی موجبہ کلیہ یعنی مطلب یہ ہے کہ موجبہ کی نقیز سالبہ اور سالبہ کی نقیز موجبہ آئے گی اور کلیہ کی نقیز جزیہ اور جزیہ کی نقیز کلیہ آئے گی جیسے موجبہ کلیہ تو موجبہ کی جگہ آپ سالبہ رکھ لیں اور کلیہ کی جگہ آپ جزیہ رکھ لیں تو موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ اسی طرح مثلا موجبہ جزیہ تو موجبہ کی جگہ سالبہ اور جزیہ کی جگہ کلیہ تو موجبہ جزیہ کی نقیز آئے گی سالبہ کلیہ اسی طرح باقی قضائیہ کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کے سبق کے اندر ہمیں تقابل کی تعریف تقابل کے اقسام اور اس کے علاوہ محصورات عربہ کی نقیزوں کو جانا امید ہے کہ آپ آج کے سبق سمجھ گئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تقابل کی اقسام ان کے درمیان باہمی فرق اور محصورات عربہ کی نقیزوں کو آپ اچھی طرح ضبط کر لیں اللہ کریم ہمارے علم کو نافع بنائے اور اخلاص عمال فرمائے آمین